کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے پاس تین لاکھ روپیٹ کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہیں جنہیں آپ ایک دن کی نوٹس پر استعمال کر سکتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق سات ارب دنیا کی عبادی کے پانچ فیصد امیر ترین طبقے سے ہے اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور دس منٹ کے اندر اندر تازہ یا فریش کے پانی کا گلاس آپ کو مل سکتا ہے تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس بیس فیصد طبقے سے ہے جسے اللہ نے یہ سولد دے رکھی ہے اگر دسمبر کی یا کبستہ سبح وقت ہے اس طرح اٹھتے ہیں کہ آپ کے لیچے نرم بستر اور اوپر گرم لحاف تھا تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس تیس فیصد طبقے سے ہے جسے اس حولد مؤثر ہے اگر آپ کسی یک بستہ صبح اپنے بستر سے نکل کر باتروم جاتے ہیں نہانے کے لیے شاور کھولتے ہیں اور گرم پانی آپ کی جسم پر گڑتا ہے اور آپ ترو تازہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ شام فلسطین افغانستان سے لے کر افریقہ کے بہت سے پسماندہ ممالک تک کڑڑوں لوگ کو یہ سولت محسر نہیں اگر آپ کے بچے دن میں تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور بھرے پیٹ کے ساتھ رات کو بستر پر چلے جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کیونکہ دنیا کے اسی فیصد آبادی کے بچوں کو تین وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا اگر آپ جب چاہیں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں بازو اور گھٹنے مور سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بغیر تکلیف کے گھٹنوں تک پہچا سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کے چالیس فیصد سے زائد آبادی میں سے کوئی ایک کام بغیر تکلیف کے نہیں کر سکتے اگر آپ گھر سے اپنی سواری پر نکلتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں کیونکہ دنیا کے اسی فیصد سے زائد آبادی کو بھی یہ سہولت نویثر نہیں ہے اگر آپ بہ آسانی سانس لیتے ہوئے اکسیجن اندر لے جا سکتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ باہر پھیک سکتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کے بیس فیصد سے زائد آبادی کو سانس کے مسائل کا سامنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو اور یہ باتیں سننے کے بعد غور و فکر میں مختلع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انگنت احسانات کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بھی الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کہ اس نے آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے ورنہ اس دنیا میں عرب و انسان ایسے بھی آئے جنہیں یہ توفیق نہ مل سکی اور وہ اسی حالت میں قبروں میں جہاں پہنچے اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں جب تک کہ آپ کی آخری سانس نہ چلی جائے کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان عظیم ہے اگر ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق شکر گزار ہو کر گزار لیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا فر فردر ایڈوکیشنل نیوز سبسکرائب تو آر یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو ستے کنیکٹڈ